پریم سے بولیے باغت سردھام سرکارے کیجئے سنیاسی بابا کیجئے سناتن دھرمے کیجئے بالا جی حنمان جی مہراج کیجئے میری پیارے یہ سبھی بھکتگڑو آج کا جو پرسنگ ہے بہت ہی سیکھنے والا پرسنگ ہے بسواز کی چیز ہے بھگوان پر بسواز بھگوان پر یہ دی آپ بھروسہ رکھتے تو آپ کا کام جرور ہوتا ہے ہاں دیر ہوتی لیکن اس کے دربار میں کبھی اندھیر نہیں ہوتا ہے ٹھیک اسی پر آدھاریت ایک کہانی ہے ایک عورت تھی جس کے دو لڑکے دو لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو اس عورت نے اپنے بڑے لڑکے کی سادھی کر دی بڑے لڑکے کی سادھی کر دی تو سادھی کرنے کے بعد گھر میں بہو آتی ہے اور جو بہو بن کے آتی ہے وہ لڑکی بہت ہی نیک دل کی تھی بہت ہی اچھے دل کی سو بھاؤں سے اتی سندر تھی اور وہ بھگوان کو ماننے والے تھی وہ ہمیسا بھگوان کیا پوزہ ارچنا میں لگی رہا تھی تو ان سے پریم کرتے تھے سرطہ کرتے صوبہ بینا اسنان کیے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھی نہ تو کھانا بناتے تھے ان کا پوزہ ارچنا اس کے لئے سب سے جروری تھا یہ کام دیرے دیرے دیکھتے دیکھتے پتی بھی اسی کام میں لین ہو گیا سال بھر بیٹ گئے سال بھر کے بعد اس دوسرا جو اس کا دیور تھا اس کی بھی سادھی ہو گئی سادھی ہونے کے بعد پریوار بڑا ہی ٹھیک تھاک چلا تھا کچھ دن گجرنے کے بعد جو ہے دیوران ہی جو گربتی ہوئی دیوران جب گربتی ہونے کے بعد اسے ایک پتر کی پرابتی بھی ہوا اب تو اگل بگل کے لوگ پوچھے کریئر چھوٹی والی کا تو ایک پتر ہو گیا ایک لڑکا ہو گیا ایک بچہ ہو گیا یہ بڑی والی کا کہنا ہوا یہ بات دیرے دیرے جو ساسو کے کانوں میں گئی اب ساسو ماتا بولے ارے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی کا دیر سویر ہوتا ہے لیکن اسے بھی ہو جائے گا تو ایسے کام چلتا رہا دیرے دیرے کرتے کرتے دو سال بھی تک اب تو اگل بگل کے کانہ پھوسی ہونے لگے کرے بھئیہ کیوں کچھ ہو نہیں رہا کیا ارے اس کے بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کے میں کچھ کمی ہے اب اس پرکار سے اگل بگل کے اس کی کانوں میں بھی تھوڑی سے بجنے لگے اب وہ سوچی کی سائد کچھ کمی ہو تو یہاں سے تو کچھ اس کا چارہ بنتا رہے تو کچھ دینوں کے لیوہ اپنے مائکے گئے جب مائکے جانے کے بعد وہاں پر بھی خبر پتا چل جاتی ہے وہاں پر بھی خبر پتا چل جاتی ہے کچھ دن رتیت لوگ جدھر جاتی سہلیہ پوچھتے کیوں کوئی بچہ ہو چا نہ ہوا کا اگل بگل کے پڑوسی پوچھتے ارے آپ کی لڑکی کیا کوئی بچے نہ ہوا کا بیچارہ پتا بھی کیا بولے اس لڑکی کی ماں بھی کیا بولے کہ بھائی دو سال سے اوپر سادھیک ہوگا ابھی تک بچے نہیں ہوئے ارے بھائی یہ دو سال کونسی بات ہوتی ہے اب اس کی من بھی کھوٹ ہونے لگا اب اس کا من بھی پرسان کرنے لگا اب وہ بھگوان کے دربار میں جاتی اور جب پوجہ کرتے ابنتی کرتی ہے بھگوان کم سے کم تو میری گود تو بھر دے کم سے کم لوگ ادھر دھر کی باتیں کر رہے ہیں کیوں بھیجا میرے کو اکھر عورت روپ میں کیوں بھیجا اگر بھیجنا ہی ہے تو کم سے کم میری گود کو بھر دے ما یہ بھگوان وہ بھگوان سے بنتی کرتی کہ میری گود کو بھر دے لیکن اس کی پکار نہیں سنوائی ہوتی ہے اور کچھ دن بیتنے کے بعد پھر سے وہ اپنے پتی کے پاس چلی آتی ہے سب کچھ اگل بگل کے لوگ بھلے ہی سب کچھ بولتے لیکن اس کا پتی اس سے اتنا ہی پریم کرتا تھا جتنا وہ سرو میں کرتا تھا اس کے پتی نے کبھی اس کو کوئی سب نہیں بولا وہ کہا چنتہ مت کرو فکر مت کرو کبھی نہ کبھی بھگوان ہم لوگوں کو بھی بچے دیں گے ایسے کرتے کرتے پان سال بیت گئے پان سال بیتنے کے بعد اس کی جو دیوران تھی دیوران کے تین تین بچے ہو گئے اب تو ساسو بھی تانہ مارنے لگی ارے تو باجن ہے باجن میرے پتر کو کیوں تو باج رکھ رہی ہے اس کا کوئی اولاد نہیں ہوگا تو گھر چھوڑ کے چلی جا تیرے بس کی بات نہیں ہے تو باج ہے میرے پتر کی جندگی تو برباد کر رہی ہے اس سب کچھ سنتی بولتی تو گھر میں جا کر کے خوب روتی سیسک سکھ کے روتی بھگوان کیا گے سر پٹک کر کے خوب روتی اندر یندر من میں بھگوان سے سنے کرتی یہ بھگوان ارے اب تو کچھ کر دے کچھ کرو بھگوان میری گود کو بھر دو اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یا تو میرے کو اٹھا لو یہ سب سننے سے پہلے ہر چیز اس کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ دن لگ بھگ جو ہے اس لڑکی کے سات سال ہو جاتے ہیں اور سات سال کے بعد اس کی دیورانی کو چوتھا پتر کی پرابطی ہوتی ہے اور جب اس کے دیورانی کو چوتھا پتر کی پرابطی ہوتی ہے تو دیوران سمجھ جاتی ہے اب اس کے پتر اتر نہیں ہوں گے اور یہ باجن ہی رہے گی اب ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کے دیوران کے دیماغ میں کھرپاتی بیچار آ جاتا ہے کہ اگر اب اس کے پتر نہیں ہوں گے تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے چاچا لڑکے ہو گئے تو کم سے کم کھیتی باری دھن سمپتہ بھی تو بٹوارہ ہو جائے گا اگر کوئی پتر ہو جائے گا اب وہاں ادھر منانے لگی کہ یہ بھگوان اس کو پتر ہی نہ ہو کم اس کا دھن سمپتہ تو ہماری ہو جائے گی اب وہ اس سے جلن کرنے لگی کہ اس کا پتر نہیں ہو تو بڑیاں رہے گا لیکن ساس جو بھار بھار تانہ مارتی ایک دم مگل بگل کے لوگ اس کے تانہ پہ تانے گھر سے باہر نکلنا دوسوار ہو گیا تھا یہاں تک کہ لوگ بولنے لگے گی تھی ارے صبح صبح جو اس باجن کا مکھ دیکھ لے گا اس کا دن خراب ہو جائے گا اس پرکار کی جو باتیں ایسی لوگ بیچار دھارا ہے اس کو دیکھ کر کے پالنے لگے تھے کہ باجن ہے ایک بار وہ اپنے دیوران کا پتر کو کھلا رہی تھی جب دیوران کا پتر کو کھلا رہی تھی اچانک اس کے من میں پتہ نہیں کیا جگیا سا اٹھی دیوران کا پتر کو ترانت وہیں پر رکھ کر کے جا کر کے گھر میں خوب جوڑ جوڑ سے چلا کر کے رونے لگتی ہیں خوب جوڑ جوڑ سے چلا کر کے رونے لگتی لوگ اکٹھے ہو جاتے اگل بگل گھر کے لوگ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تاکہ کیا ہوا وہ بیوگ میں رو رہی تھی کہ میرے پتر میرے کوئی بچہ نہیں ہے اتنا جوڑ سے جب وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکی اتنا جوڑ سے رونے لگے روتے 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 اگلے دین وہ بھگوان کے دربار میں گئے کہ بھگوان یا تو تو مجھے دے دے نہیں تو میرے کوئی اس دنیا سے اٹھا لیا وہاں پر اس کی پتی بھی تھا پتی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بولنا چاہتے سو بات ہے بھگوان پر یاد بھروسہ رکھتی ہو تو اس کی دربار میں دیر ہے یا اندھیر نہیں ہے تو اس پر بھروسہ رکھے یہ جرور دیں گے یہ کبھی اپنے بھگتوں کے ساتھ انیائے نہیں کرتے ہیں بس ان پر بھروسہ رکھنا گھر پر آنے کے بعد جو ہے کسی نے کہا کہ سائد پتی کا بھی تو چیک کرالو تو ساس انہیں کہا میرے لڑکے میں کوئی کمی کیسے ہو سکتا ہے کمی ہوئی نہیں سکتا کمی تو اسی میں ہے اور پتی نے کہا جب اگر ایسی بات ہے پتی لیکن کچھ بھی تھا بہت ہی سریف تھا اپنے پتنی سے تب بھی اتنا ہی پریم کرتا تھا اس کو کبھی پتی نے کبھی اپنے پتنی کو تانہ نہیں مارا وہاں اس سے پیار میں کبھی بھی کسی پرکار کا کوئی کمی نہیں آیا اس پتی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو چلو ہم لوگ دونوں لوگ پھر سے چیک کرالا جب چیک کرانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ساید اگر اوپر والے کی کرسما رہ گی تب ہی آپ ماں بن سکتی ہیں لیکن ہمارے حساب سے تو آپ ماں نہیں بن سکتی ہیں ڈاکٹر تو کیول اپنے امید پر گیس کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کیول اپنے انمان سے ہی کہا سکتے ہیں لیکن اوپر والے کی جب کرسما ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی پھیل ہو جاتے ہیں اسمبھاؤ کو سمبھاؤ بنا دیتا ہے اور گھر پر جب آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایسا ایسا کھا تھا اب تو وہ ساسو کھتی تو چھوڑ دے بیٹا تو سادھی کر لے دوسری اب وہاں لڑکی بھی اپنے پتی سے کھتی ہے پتی دیو آپ دوسری سادھی کر لیجئے میرے سے بچے نہیں ہوں گے تو آپ دوسری سادھی کر لیجئے کم سکم آپ کا ایک بنس تو ہوگا آپ میری پر بھروسے مت رہیے اس کی بھی ہمت ٹوٹ گئی تھی لیکن وہ پتی بولا کہ نہیں پریے میں تمہیں سے پیار کر تبھی نہ بچے کا رہ جاؤں گا لیکن کبھی میں دوسری سادھی نہیں کروں گا میں تمہاری سوتن نہیں پالوں گا اور جب ایسا سنتا ہے اس کی پتنی تو اس کے آنکھوں میں کھوسی کے آسو جھلا کر کے اپنے پتی سے لپڑ جاتے ہیں اور اس کے من میں ایک ایسی جد آتی ہے کہ میں بھاکوان کے دربار میں جاؤں گا اور جب تک وہ میری بنتی نہیں سنیں گے تب تک میں ادھر سے آنے والی نہیں ہوں آج یا تو وہ رہیں گے نہیں تو ہم رہیں گے وہ بھاکوان کے دربار میں اس بھالا جی ہنوان جی کی کرپا سے بھاکوان بھاگستور دھام کے دربار میں جا کر کے وہ متھے پٹک پٹک کرے متھے پٹک پٹک کر کے اپنے بنتی بار بار رو رو کر کہتی ہے رو رو کر کہتی ہے بھاکوان ارے کچھ تو کرو میری گود بھر دو وہ بیچاری اتنا روتی ہے اور دیکھو جب تک آپ بھاکوان کے ستامنے رو گے نہیں کوب بنتی کرو گے نہیں اپنی ماں باپ سے کچھ مانگنے کے لیے روتے ہو کہ نہیں روتے ہو اپنی ماں باپ سے کچھ مانگنے کے لیے جد کرتے ہو نہیں جد کرتے ہو جب جد کرتے ہو روتے ہو ان کا دینے کا بیچار نہیں رہتا تب تو وہ بھی دیتے ہیں تیدی بھاکوان سے آپ مانگنا کسی سے بھی کچھ مانگنے کے لیے نہیں دے رہے تو جد پر آ جاتے ہیں تو وہ بھی عورت جد پر آ گئی اور صبح سے سام ہو گیا اس مندر میں پڑی رہی بے ہو سو کر کے پڑھ جاتی پھر سے اٹھتی پھر سے وہی کام کرتی روتی بلگتی لیکن تُو دے لیکن بھاکوان نے اس بار اس کے بنتیس سوکار کر لی اور کچھ دنوں کے بعد اس کے پیٹ میں اچانک درد ہوتا ہے تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ گربتی ہو گئے ہیں اب اس کے خوشی کے پھولا نہ سمائے جائے اس کا پتی اتنا خوش ہوگا کہ اپنے کمپنی میں مٹھائی باتا کہ میری پتنی گربتی ہو گئی ہے جتنی لوگ تانہ مارنے والے تھے سب کے مکھ پر کالک پتھ گئی ہیں نوے مہینے ایک ٹھک سندر سا ایک پتھ کی پرابتی ہوئے بڑے ہی دھوم دھام سے ادھر پتھ کی پرابتی کا جسن منانے لگے لیکن اُتھر دیوران کو بہت جلن ہوگا کہ اب تو دھن میں بٹوارہ ہو جائے گا لیکن جب اوپر والا صحیح رہتا ہے تو کوئی کچھ نہ کر پاتا ہے اور دیوران کے مکھ پر کالک پتھ گئی اور سب ہی پریوار اب سکھی سے رہنے لگے اسی طریقے سے کہا جاتا کہ اب بھگوان پر بھروسہ رکھیں گے بھگوان پر بسواس رکھیں گے اور بھگوان سے کچھ بھی چیز ماغنا ہو تو جیسے آپ اپنے ممی پاپا سے ماغنے کے لئے جد کرتے ہو ویسے جد کر یار ان کے سامنے رو کر کے بندتی کرو یہ ایسے ویسے نہیں ملنے والے ہیں جب تک آپ رو گنے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ممی پاپا بھائیا دیدی سے کسی سے ماغنے کے لئے جد کرتا ہے روتا ہے بھی لگتا ہے تب جھکے رہے آپ اسے دو روپیا کا چکلیٹ دے دیتے ہیں کیونکہ اسی کے لئے رو رہا تھا آپ بھگوان کا ہاتھ پکڑیے بھگوان کا باغڈور کو پکڑیے اور خوب رو کر کے ان سے ماغنے رو کر کے بندتی کریے تو دیکھتے ہیں وہ بھگوان کیسے نہیں دیتا ہے دیں گے آپ کے اندر جو بھی سردھا بھاو رہے گی وہ کام جرور ہی پورا ہوگا جائے جائے رام جائے سیہ رام پریم سے بلیے باگستو دھام سرکار کی جائے